جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے یار لوگوں میں تو انسانیت بچی ہی نہیں ہے تو اس ویڈیو کو غور سے اور اپنی آنکھوں سے اچھے سے کھول کے دیکھئے گا ہم شرط لگاتے ہیں یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے بعد آپ پھر سے ایسا کبھی نہیں کہیں گے کہ انسانیت مر چکی ہے کیونکہ اس ویڈیو کی سب سے آخری گھٹنا انسانیت کے زندہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے نورملی جب ہمارے گھر میں کوئی ساپ گھس جاتا ہے یا پھر آ جاتا ہے تب ہم کیا کرتے ہیں یا تو اسے پکڑتے ہیں یا در کے مارے اسے مار دیتے ہیں جو کبھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی جیو ہے ٹھیک ہماری طرح ہی ان کا بھی ویسا ہی درد ہوتا ہے جیسا ہمیں ہوتا ہے وہیں کچھ ہی وقت پہلے اس ویڈیو میں ایک ویڈیو ویرل ہوا جس نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا اس ویڈیو میں ایک بہت بڑا انڈین کوبرا سنیک نظر آتا ہے جسے ایک پولیس والا اپنی بوتل سے اس کوبرا سنیک کو پانی پلاتے نظر آتا ہے اپنے جان کو جو کھم میں ڈالنے کے باوجود اس جانور کے پرتی پیار سچ میں قابل تاریخ ہے ایسا انسانیت پر ایک لائک تو بنتا ہے یا جولائی اٹھائیس دو ہزار اٹھارہ کو شری لنکا کی زیڈ ڈی نہر میں اچانک ایک وشال ہاتھی گر جاتا ہے اور یہ ہاتھی جیسے تیسے اس نہر میں آ تو جاتا ہے مگر اس کے اندر آنے کے بعد باہر کیسے نکلا جائے یہ بھول جاتا ہے یہ ہاتھی اس نہر میں کافی دیڑ تک بھسے رہنے کی وجہ سے ڈوبنے کی کگار میں آ جاتا ہے کیونکہ اس میں انرجی لیول بالکل ختم ہو جاتی ہے اس دوران یہاں کھڑی پبلک اسے بچانے کا ذمہ لیتی ہے یہ بھیڑ اسے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش آزماتی ہے ایسے میں یہاں کوئی سمجھدار انسان اس ہاتھی کو پٹاک ہو اور رسیوں کی مدد سے اسے باہر نکالے میں سفل رہتا ہے کتنی حیرت اور خوشی کی بات ہے نا کہ اس جیو کو بچانے میں تقریباً سو سے ڈیڑھ سو لوگوں نے ہاتھ بٹایا تھا نیو یورک کے ایک کسی گاؤں کا ریلوے پھاٹک کروس کرتے سمجھ یہاں سے گزرہ ایک بائیکر بائیک کیٹ بریک فیل ہو جانے کی وجہ سے دوران یہ شخص اور اس کی بائیک دونوں پٹریوں پر گری ہوتی ہے ایسے لیکھ دور کھڑا شخص بینہ کچھ سوچے سمجھے اس بائیکر کی اور دوڑے چلاتا ہے اور نہ کے ولی سے بلکہ اس کی بائیک اور دونوں کو تورنت پٹریوں سے دور کھینچ کر ان کو ٹرین کے نیچے آنے سے بچا لیتا ہے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس دوران اس گھٹنا کو دیکھنے والوں کی سنکھیا بچانے والوں سے دس گنا زیادہ تھی اگر آپ اگست 6 2017 کو اسٹریلیا کے اس میلون ریلوی ایک پلیٹ فارم پر ہوتے تو شاید آپ کو یہاں مانوتا کہ زندہ ہونے کا جیتا جاگتا ثبوت آنکھوں دیکھنے کو ملتا اس گھٹنا کے انسار اسی دن کسی شخص کا پیر یہاں کھڑی ٹرین اور پلیٹ فارم دونوں کی بیچ آگر فس گیا یہاں گھڑے انہی آتری سے اس حالت میں دیکھ کر تورنت ایک چوکانے والا فیصلہ لیتے وہ تھا ٹرین کو زور لگا کر دوسری اور اٹھانا ایک بیوکوفی بھرا نظر آنے والا یہ آئیڈیا اس دوران اسے شخص کے لیے جیون دان سابیت ہو آپ خود دیکھ لیجئے انہاں کے والے یہاں کھڑی لوگوں نے ٹرین کو اٹھانے میں مدد کی بلکہ تیالیس ٹن وزنیس ٹرین کو اٹھا کر اسے شخص کی جان بھی بچا لی انسانیت کے اس درشے پر آپ کا کیا کہنا ہے بھائی نیچے کومنٹ بکس میں لکھئے ہیں سال 2015 کی یوروپین گیمز آف سیمبو پرتیوگی تھا جہاں سیمبو فائٹنگ چل رہی تھی ظاہر سے بات ہے یہاں کسی ایک کی ہار ہونی تھی اور ایک کی جیت لیکن یہاں جو نظارہ دیکھنے کو بلا اس کی یہاں بیٹے کسی بھی شخص کو امید نہیں تھی میچ کو جیتنے والے اس پپوو نام کے خلاڑی نے اپنے اپوننٹ کو جد دیکھا اور یہ معلوم ہوا کہ وہ چند نہیں سکتا تو بینا کچھ سوچے سنجھے پپوو نے اپنے اپوننٹ کو اپنے کندوں پر اٹھا لیا اور خود اسے اندر روم تک لے کر گیا انسانیت کا ایسا اللہ جواب درش ہے اس سے پہلے کسی سپورٹ میں نہیں دیکھا گیا جس کے چلتے اس کھلاڑی کو اپنے کشیتر میں اس پرشنسنی اکارے کے لیے کئی اور سے نوازا گیا دیکھو اگر ہم برے ہوں گے تو ہمیں ہر طرف برے نظر آئیں گے اور ہم اچھے ہوں گے تو پورا جہاں اچھا نظر آئے گا اس لئے آگے سے جب کبھی بھی کسی ضرورت مند کو دیکھو تو اس کی مدد کرو کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر وہ اوپر جو بیٹھا ہے نا وہ سب پہ نظر بنائے ہوئے ہیں بہت میند سے یہ ویڈیو بنائے ہیں اس لئے ایک لاکھ لائکس کے ساتھ آپ یہ دکھا دو کہ آپ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے ہم سے بھی زیادہ بیتاب ہے دوستروں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے گا کیونکہ ہم ایسے ہی بھوش اڑا دینے والے ویڈیوز ہر روز لاتے رہتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دھنیواب